موسیقی ہیں ان کا ایسا ماننا ہے کہ اس جو یہ دور ہوا دونوں طرف سے باتچت کا اس میں ایک طرح ایسے جو کسان سنگٹھن ہیں انہوں نے کیندر شرکار کی شہ کو مات دے دی کس طرح سے ہم اس کے ابھی وستار سے باتچت کریں گے لیکن ایک بات ہم شروع میں یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پنجاب ایک سیمانت رج اور پڑوسی دیش کی اور سے کئی طرح کے تیر اور ترکش چلتے رہے ہیں جس سے پنجاب کئی بار گھائل بھی ہوتا رہا ہے ایسی ستیتی کو مدے نظر رکھتے ہوئے کسانوں کو بھی اور کیندر کو بھی اس سارے گھٹنکرم کو اس ایشو کو کوئی ایگو کا کوئی اہم کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے کوئی بیچ کا راستہ نکلنا چاہیے تاکہ وہ دیش کے حط میں ہو پردیش کے حط میں ہو کسانوں کے اور جنسادھان کے بھی حط میں ہو کل کا جو گھٹنکرم ہوا اس پر ہم چرچہ کریں گے اور ہم دینک ارث پرکاش میڈیا گروپ کی اور سے آج اسی کا وشلیشن کرنے جا رہے ہیں کہ جو کسانوں میں اور کیندر میں کل بات چیت ہوئی اس کا کیا ڈیویلمنٹس ہوئی کیا گھٹنکرم رہا اور آگے کو کیا اشنکائے ہو سکتی ہیں یہ ایک طرح کا ہمارے چینل کی اور سے سترکتہ کرنے کے لیے یا بھند بھند ورگوں کو یا بھند بھند سمبندت جو سیکشن ہے ان کو ایک طرح کا جو ہے یہ سترک کرنے کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں کیندر اور کسانوں کے بھی جو کل پرستابیت بیٹھک تھی وہ کرشی کانونوں کو لے کر کیندر نے جو ہے آمن ترت کی تھی پہلے کسان جانے کے موڑ میں نہیں تھے کسانوں کے بہت سے کئی سنگٹن ہے پنجاب میں لیکن بعض میں انہوں نے تیہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نہیں جاتے تو کیندر کو یہ کہنے کا افسر مل جائے گا کہ دیکھئے ہم تو کسانوں کی مانگو کو یا ان کی سمسیوں کو دور کرنے کے لیے ان کو کھلے مند سے بلا رہے تھے نیوتہ دے رہے تھے لیکن وہ نہیں آئے اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کسان سنگٹنوں نے مل بیٹھ کر فیصلہ لیا اور کل دلی جا کر سرکار کے پردنے دیونوں سے ملنے کا جو ہے وہ افسر جو ہے انہوں نے پرافت کر لیا تو لیکن جب وہ وہاں پہ اپنے ساتھ سدھی جو پردنے دی مندل تھا کسانوں کا وہ وہاں پہنچا دیکھ کر وہ دنگ رہے گئے ان کا ماتھا تھن کا ان کو موید تھی کہ اس میں کریشی منتری ہوں گے یا کوئی دوسرے منتری ہوں گے جو کسانوں کی سمسیوں سے افغت ہے لیکن وہاں پہ کوئی منتری نہیں تھا کوئی جن پردنے دی نروانچی جو ہوتے ہیں کوئی نہیں تھا کیول منتر اگر کوئی تھا تو وہ تھے ایگری کلچر کے سیکٹری تو کیندر ایک رشی ستیو جو سندھے اگروال ہے وہ سرکاری پخش کے روح میں ان کو دیکھ کر وہ کسان جو ہے وہ حیران ہو گئے کسان نیتاؤں کو بیٹک میں کسی نہ کسی منتری کے اپسٹد ہونے کی اس لیے بھی امید تھی کہ کیندر نے جو نیوتا پتر دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ کیندر سرکار آپ سے بات کرنا چاہتی ہے تو کیندر سرکار سے کسانوں کا جو انہوں نے ابھی پرائے جو لگایا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکار کے پرتینی دی یعنی کہ منتری یا کوئی نرواشت جو جھر پرتینی دی ہیں وہ ہی وہاں پہ ملیں گے یہاں پراپت خبروں کے انقرار لگ بک ڈھیڑھ گھنسہ تک جو ہے یہ بات چیت چلی لیکن جب انہوں نے شروعاتی دور میں دیکھا کہ سنجے اگروال جو ہے وہ کسانوں کی جو بات ہی نکننے کو دیار ہے کرشی کانون پر کے اندر کے میں نہ مانو جیسے رویہ کی بھنک کسانوں کو ان کے رویہ سے ایٹیچوڈ سے ہی لگ گئی تھی کرشی ستیو سنجے اگروال کا رویہ ککشا کے چھاتروں کے سمکش بیٹھے شک شک جیسا تھا اور وہ ہے عویرل دھارہ میں دھارہ پر وہاں میں کرشی کانونوں کا ستتیو گان کرنے لگے کسان نے تو انہیں کئی بر ٹوکا اور ترک دیا کہ وہ بھیٹک کا بھپرائے یہ کانونوں کا گنگان کرنے کے لیے ہمیں نہیں بلائیا گیا یہ سننے کے لیے نہیں بلائیا گیا بلکہ کسانوں کے سمسیاؤں کے درشتی گت ان کانونوں میں عوشق جو سنچودن ہونے کی باتیں ہیں جو سنبھاو نہیں ہیں ان پر چرچہ کے لیے ہم تو آئے ہیں جب کسان پرتی ندی منڈل کو یہ پوری طرح سے جاہر ہو گیا سپسٹ ہو گیا کہ سرکاری مورتی پر ڈٹے پرتی ندی کے پاس تو کوئی ایسے ادھکار ہی نہیں یا کہیے ادھکار روپی اشتر شستر ہی نہیں تو وہ بیٹک چھوڑ کر باہر نکل گیا باہر جا کر جیسے اپنے سمہ چار پتروں میں پڑھا ہوگا انہوں نے چینلوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ باہر جا کے انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا اور قانون کی جو سنچودید قانون ہے کرشیششمندل اس کی پرتیاں بھی جو ہیں وہ پھارڈ ڈالی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ساتھ سدرسی جو پرتی ندی منڈل ہے اس کے یہ سبھی کسان سنگٹن ہے سب کے نہیں لیکن جو بہت شکریے نیتا ہے ان میں سے وہ سات منڈل جو سات نیتا کسان تھے راجے وال اور ڈاکٹر درشن پال جگجید سنگھ ڈلے وال اور کلوانت سنگھ سردید سنگھ فل اور ستنام سنگھ سانی یہ لوگ دلی گئے تھے کسان نے تاؤں میں اس بات پر سر سمتی تھی کہ اگر انہوں نے کیندر کا نمترن ٹھکرا دیا تو سوابی کی ہے جیسا میں نے پہلے بھی کہا تو سوابی کہا کہ کیندر کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھئے بھائیہ ہم نے تو شکار آتمک پہل کی تھی اور سنگھٹنوں کے پالے میں گیند انہوں نے فیٹ دینی تھی تو اس طرح سے کسان نے انہوں نے نرنے لیا کہ اس میٹنگ میں جلور جائیں گے اسی رن نیتی کے مد نظر کسان نے تاؤں نے بیٹک میں شامل ہو کر گیند کیندر سرکار کے پالے میں ڈال دی لیکن جیسا میں نے بتایا کہ کرشی سچیپ کے دو ٹو کروئیے سے یہ سپشٹ ہو گیا کہ کیندر سرکار کا تو یہ محض رسمی پینترہ تھا جو نمترن پتر تھا وہ ایک طرح کا فورمیلٹی سیکھ تھا تو اس لیے انہوں نے بیٹک کا جو ہے بحیشکار کر دیا اسی گھٹنے گھٹنے کرم کو لے کر یہ ٹپنی باجی بھی بنتی ہے کہ کسان نتاؤں نے شہ مات کے کھیل میں باجی مار لے میں اس بات میں پھر دوبارہ آؤں گا کہ یہ بہت گمبیر مدہ ہے بڑا سمویدن شین مانویا ہے ناجک ماملہ ہے اس میں شہ مات کا کھیل جو ہے وہ ہونا ہی نہیں جائیے کیونکہ کسان نتاؤں کے علاوہ سیاست کی رنڈی تک خود بوجھ رکھنے والے لوگ کے اندر کے دو رہے رویوں کو دال میں کچھ سے کالا کے روپ میں پرکنے لگے تھے کیونکہ ایک اور تو شرکار کسان نتاؤں کو پچکار کر وارتہ کی دھوائی دے رہی تھی جبکہ دوسری اور پنجاب میں جو ہے کرشی قانون کے پخش میں ہوا بنانے کی رنڈی تیار ہو رہی تھی کے اندر شرکار نے اپنے کئی منتریوں کو کاش منتریوں ڈائریکشن دی نردیش دیئے کہ وہ تیرہ پچھلی تیرہ تاریخ سے تیرہ اکٹوبر سے بیش اکٹوبر کے بچ پنجاب میں ہوائی دورے کریں کونے کونے میں جائیں اور جو کرشی کے جو سنسوڈن ہوا ہے قانونوں میں اس کے حق میں جو ہے پرچار کریں اور لوگوں کو افغت کرائیں کہ یہ بڑا فائد منت جو ہے قانون ہے تو اس بات کو بھی جو ہے کسان نیتا بڑی بارکی سے دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف ہمیں بلائے جا رہا اور جس دن چودہ تاریخ کو بیٹک ہو رہی ہے تیرہ تاریخ سے پنجاب میں کندر کے منتری جو ہیں وہ فیل رہے ہیں جا کر یہ پرچار کرنے کے لیے کہ سنسوڈن کانون جو ہے بلکل صحیح تو ایسے میں جگ جاہی رہے ہیں کہ سرکار کا سرکار کی نیتی نیت کیا ہوگی یہ سمجھا جا سکتا ہے خیر یہاں ایک بات اور بیہار میدھان سوا کا چناب اور مدنے پردیش کی کئی سیٹوں پر اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جوترہ دیتے سندھیا جب کانگرس چھوڑ کے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے تو مدنے پردیش کی بہت سی ایسی سیٹیں ہو گئی خالی کیونکہ جوترہ دیتے کے جانے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ کئی ایم ایل ایس جو منطری بھی تھے پہلے وہ چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں چلے گئے تو وہ ادھر جانے کی وجہ سے وہ سیٹیں جو ہے کھالی ہو گئے استیفات دینا پڑا تو اس لیے ان سیٹوں پر بھی چناب ہو رہا ہے اور بہار کا چناب بہت محترپورن ہے جیسے کہ سبھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اتر پردیش اور بہار یہ دو بڑے راجے ہیں ان سے دیش کی راجنیتی کی دشا اور دشا تیہ ہوتی ہے اور دلی کی سرکار بننے میں ان دو راجوں کا بڑا محترپورنستان رہتا ہے تو اس لیے بھی جو ہے سرکار جو کہا جاتا ہے راجنیتی کی شیطروں میں کہ کسانوں کو جو چوم چاٹ کا پچکارنے کا جو یہ کام سلسلہ چل رہا تھا وہ اس لیے بھی تھا تاکہ بہار کا چناب اور مدر پردیش کا چناب کسی طرح سے نکل جائے لیکن اندر سرکار ان قانونوں کو لے کر کس قدر تک اپنے سٹینڈ پر قائم ہے اس کا تازہ تریم جو ادھارن ہے وہ نریندر مودی دوارا پورو کندری منتری بالا شاہ بکھے پاٹل کی جو آتم کتھا کا بھی موچن تھا اس سے سما رہو میں جو ایک ورچول یعنی کہ ایک ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے جو انہوں نے سمبودھن کیا ہے اس سے سمبودھن سے آپ کو یہ سپسٹ ہو جائے گا کہ سرکار کا رکھ ان قرشی قانونوں کے بارے میں کیا ہے تو یہ کل جو پچھلے دن یعنی کہ منگلوار کو یہ سما روجب ہوا اس میں پردان منتری شریف نریندر مودی جی نے کہا کہ ان کی شرکار کے اعتحاسک کرشی صداروں سے کسانوں کے کاروباری بننے کے افسر پیدا ہوں گے اب ان کے لینگویج کی ان کے سنٹینس کے معنی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اگلا سنٹینس پھر سنیے انہوں نے کیا کہا ان صداروں سے جو افسر پیدا ہو رہے ہیں اس سے کھیتی ادیم اور کسان اندادا کی جگہ کسان کو ادیم ہی بنائے گی یعنی کہ وہ اندادا ہی نہیں رہ جائے گا وہ ادیم ہی بن جائے گا ادیم پتی ہو جائے گا اگر ایسی باتیں دیش کا سب سے بڑا نیتہ کہہ رہا ہو تو اس سے کیا ارث ہو سکتے ہیں تو کیا اس جو کیسی صدار قانون بنا ہے کیا اس میں بدلاب کی آپ سنبھاب نہ دیکھتے ہیں تو یہ اندازہ آپ بکھو بھی لگا سکتے ہیں خیر جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ ایسے سنبھاب ٹوٹنے کے دورگامی پرنام کئی بار اچھے نہیں ہوتے کیونکہ جب اندولن دیرگامتی تک چلتے ہیں کوئی بھی اندولن ہو چاہ چھاتروں کے اندولن ہو کرمچاریوں کے اندولن ہو اگر سرکار کی نیتی رہتی ہے کہ وہ لمبا کھنچیں لمبا کھنچتے ہیں تو اسنتوش کی چنگاری پھیلتی ہے اور یہاں تو آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسانوں کی اس اندولن میں یوہ برگ بہت سکریت حصے حصہ لے رہا ہے اور اس کا کارن بھی آپ جانتے ہیں کہ بے رجواری کا جو معاملہ ہے جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی جولنت ہوتا جا رہا ہے اور پریشان اور حتاش جو نوجوان ہیں جو یبتیاں ہیں وہ کوئی راستہ نہ ملتے ہوئے وہ ایسے اندولن کی اور جو ہے سوہ بھابک روپ کے اکرشت ہو سکتے ہیں یہاں پہ ایک بات اور کہ منو ویگان آج کل کے بچوں کا آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان میں جو ہے ٹولرنس کی شکتی جو ہے وہ کام ہے کوئی معلوم نہیں کہ کون ایسے اندولن کے بیچے ایسا تتو آ جائے چھوٹی سی چنگاری لگا دے اور وہ اندولن جو ہے وہ دوسرے راستے پہ چلا جائے اشنتوش پھیل جائے تو اس طرح سے سمانت راج جو ہے پنجاب اس کی جو سیمہ پار سے جو ہے ایسی کرتتیں پڑوست سے ہوتی رہی ہیں جس سے پنجاب جیسا میں نے شروع میں کہا کہ پہلے بھی گھائل ہوتا رہا ہے ایسے حالات میں دونوں پر شک یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے جو صحیح سٹیپ ہیں وہ اٹھائے جانے چاہے یہاں پہ میں دو باتیں اور ضرور کرنی چاہتا ہوں کہ یہ بات چیٹ ٹوٹنے کے بعد پنجاب میں کیا حالات ہیں اس کا انمار آج کی جو گھٹنا ہے ان سے لگایا جا سکتا ہے کل ہوئی گھٹنا اسے بھی لگایا جا سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے ٹریکٹر یاترہیں نکالی جا رہی ہیں ورچول میٹنگیں پٹنڈا میں گھٹنایاں ہو چکی ہیں وہاں پہ ورچول میٹنگ جہاں ہونی تھی وہاں کسانوں نے دعویٰ بول دیا اور وہاں سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ستھانیے جلا دیکھ ستے نیتہ تھے شنگرور میں ان کو پچھلے دروازے سے پولیس کو نکالنا پڑا گھائل بھی ہوئے وہاں لوگ اور اس ورچول میٹنگز کو دلی سے سمبودت کرنا تھا بڑے بڑے جو نیتہ ہے جو کیلاس چودری ہیں کرشی راجے منتری ہیں اور سمبودت پاس رہا ہے انہوں نے اسے بیٹنگز کو سمبودت کرنا تھا اسی طرح سے پٹنڈا میں ورچول میٹنگ وہاں بھی پتا چلا ہے کہ جو سمبودتی ایرانی ہے انہوں نے سمبودت کرنا تھا میٹنگز کو وہاں بھی ہنگامہ ہوا ہے اور اس سے علاوہ امبالہ یمنانگر جگہ جگہ سے ہے ایسی سماشر مل رہے ہیں کہ جو کسان ہیں یہ جو ہیں جو اس پرپس کے لیے بلائی گئے ہیں کہ کسانوں کو اور جنتہ کو یہ قائل کیا جا سکے کہ جو کرشی صدار کے جو قانون بنے وہ بہت ہی فائدے مند ہیں تو ایک بات اور ہم یہاں کہنی جائیں گے کہ پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ نے پنجاب سرکار اور کندر سرکار یہ دونوں کو یہ کہا ہے کہ اس سمسیہ کا کوئی بات چیت کے دوارہ جو ہے حال نکلنا چاہیے وہ اس لیے کہا ہے کیونکہ ریل اور سڑک کا جو ٹریفک ہے وہ بند ہونے سے لوگوں کو پرچانی ہو رہی ہے اور اسی کو لے کر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کوٹ میں جو ہے وہ یاچ کا دائر کی ہے اسی کے ساتھ ایک بات اور کہ پنجاب سرکار نے ایک نرنہ لیا ہے کہ انیس تاریخ کو یہ بدھان سبا کی وشیش ستر اس کا بھلایا جائے گا اور اس میں ایک قانون ایک پیش کیا جائے گا پاس کیا جائے گا تاکہ جو کندر کرشی صدہار قانون جو بنے ہیں کندر کی اور سے ان کو نرست کیا جا سکے اور پنجاب میں کسانوں کو ان کا حق ان کو ایم ایس پی بغیرہ سب اچھی طرح سے مل سکے اس کے ساتھ ایک بات اور جاتے جاتے ہم بتانا چاہیں گے پہ کے جو پنجاب میں کپاش ہے وہ کافی اچھی جو ماترہ میں کپاش ہوئی ہے اور اس میں ہم تھوڑا سے اس کی یہ جان کر دینا چاہیں گے نرمہ کپاش دو لاکھ اکتالی ہزار کوئنٹل کے لیکن اچھی پرسنٹ نرمہ جو ہے وہ ایم ایس پی سے بلو یعنی کم قیمت پر پکھا یہوں کا بھی حال ایسے ہی ہے تارہ سو پچیس کا ریٹ لیکن بہت سی جگہ یہ شکایتیں ہیں سوچنا ہے کہ ستارہ سو کے ریٹ میں بکا ہے ایک سمسے اور کھڑی ہو گئی کہ باہر کے راجوں کے لوگ بھی آ کے پنجاب میں جو ہے اپنی گہوں بیشنی کا پریاس کر رہی ہیں ان سب باتوں کے مددے نظر ہم پھر اپنی بات کو ویرام دینے سے پہلے ایک بار پھر ہم ایک اپیل کے طور پر اپنے چینل کے مددے کہ یہ وقت اپنے اہم کو اپنے ایگو کو رکھنے کا نہیں ہے یہ شہمات کا کھیل نہیں ہے اس میں کوئی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے جنتہ کے بھلے میں پردیش کی شانتی کے بھلے میں پنجاب کے پرانے اتحاس کو دیکھتے ہوئے پنجاب کے لوگوں کی سائیکی کو دیکھتے ہوئے سرکار کو چیتنا ہوگا اسی کے ساتھ کسانوں کو بھی اپنے کرتویوں کی اور بھی دیکھنا ہوگا لوگوں کی سمسیوں کی اور دیکھنا ہوگا کوئیلہ کی کمی کیونکہ ریل نہیں چل رہی مال گاڑیاں نہیں چل رہی کوئیلہ کی کمی کی کارنا بیلی کی جو گمبیر سمسیہ پیدا ہونے جا رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کسانوں کو تو کہنے کا بھی پرائے یہ کہ سبھی پرسوں کو مل بیٹھ کر کوئی بیٹھ کا راستہ نکالنا چاہیے یہی ہماری اپیل ہے اسی کے ساتھ ہم اپنی باتچیت کو ویرام دیتے ہیں پھر ملیں گے کئی نئی ویشہ کے ساتھ بہت بہت دنیواد نمشکار